شیر خرمہ ایک روایتی میتھی ڈش ہے جو عام طور پر رمضان کے دوران اور عید جیسے تہوار کے موقعوں پر تیار کی جاتی ہے سپیشل میوہ شیر خرمہ بنانے کی ترکیب تیاری کا مکمل وقت دس منت پکانے کا وقت بیس منت اجزہ دودھ ایک لیٹر چینی ایک کپ خوپرہ پسا ہوا چار کھانے کے چمچ پستے پسے ہوئے دو کھانے کے چمچے چوہارے دو عدد چاول پسے ہوئے چار کھانے کے چمچ سویاں ایک کپ خویا چار کھانے کے چمچ بادام پسے ہوئے دو کھانے کے چمچ چوہارے کٹے ہوئے چھے عدد بیج نکال کر چار چار ٹکڑوں میں کٹ لیں الائچی کے دانے چار عدد تیار کرنے کی ترقیب پتیلی میں دودھ ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ دیں اُبال آ جائے تو آنچ ہلکی کر دیں اس میں سوئیاں چاول اور چینی ڈال دیں دس منت تک چمچہ چلاتی رہیں اس کو بیس پچیس منت ہلکی آنچ پر پکنے دیں اس میں پسے ہوئے کھوپرا بادام پستے ڈال دیں الائچی دانے اور چھوہارے بھی ڈال دیں اور مزید ڈس منت پکائیں سرونگ ڈش میں نکال لیں تھنڈا ہو جائے تو کٹے ہوئے چھوہاروں اور کھویا سے گارنش کر کے سرو کر اپنی پسند کے مطابق گرمہ تھنڈا پیش کریں رمضان کے دوران یعید جیسے تہوار کے موقعوں پر اس لذیذ اور بھرپور شیر خرمہ کو ایک لذیذ میٹھے کے طور پر استعمال کریں موسیقی